اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاتِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور مت ملاو صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوبرز کے بارے میں ہم خود یوٹیوبرز پہ موجود ہیں اور ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوبرز کتنی قسم کے ہیں یوٹیوبرز کتن مقاصد کے تحت کام کرتے ہیں اور ان کے اہداف کیا ہوتے ہیں ان سب پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگر آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں برائے کرم ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک یہ کہ جو ریوینیو کو ٹارگٹ کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو گروتھ کو ٹارگٹ کرتے ہیں یعنی چینل گروتھ تو اب یہاں سے دو قسمیں جو ہوتی ہیں ان کی سوچ بلکل مختلف ہوتی ہے ان دو لوگوں کی تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ریوینیو کو ٹارگٹ کرنے والوں کی یہ جو سوچ ہے کہ مجھے یوٹیوب سے مالی فائدہ ہوگا یہ کوئی غلط نہیں ہے یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے اور تھوڑی سی محنت کر کے اور اپنے نالج کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو دنیا میں شیئر کر کے اور اس سے فائدہ لیا جائے پیسے کمائے جائیں حلال روزی کمائی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک اچھی سوچ ہے اور اس میں پھر یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے سب فور سب کرنے کے لیے اور ووچ ٹیم بڑھانے کے لیے ریوینیو ویوز کے بڑھانے کے لیے جو کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں وہ سب یوٹیوبر جانتے ہیں تو وہ کرنا پڑتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں غلط لیمٹ پہ جا کے بھی لوگ کر لیتے ہیں تاکہ وقتی فائدہ ہو جائے تو ایک سوچ یہ ہے جس میں کچھ چیزیں ایسی انوالو ہیں کہ وہ وقتی طور پہ غلط چیزیں بھی صحیح لگتی ہیں یہ تو ہے ریوینیو کو ٹارگیٹ کرنے کا نتیجہ کہ اگر ہم یوٹیوبر بنے ہیں صرف ریوینیو کے لیے تو پھر یہ سب چیزیں ہم ایک ایک کر کے مینج کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں پیسہ ملے تاکہ ہمارا ریوینیو بڑھے اور ایک لیمٹ پہ جا کے جب ہمیں پتا چلے گا کہ ریوینیو ہماری جو ایک ایسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق نہیں مل رہا تو پھر ہم یوٹیوب سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے چینل سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا میری میند زائے ہوگی اب اس کے مقابلے میں جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں وہ ہیں جو ایک مقصد کے تحت یوٹیوب پہ آتے ہیں ان کے ذہن میں ایک ویجن ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سوچ وہ ویجن جو ہے دنیا میں ایک آواز بن کے ہر انسان تک پہنچے اور وہ آنے والے آخری انسان تک قیامت تک آنے والے آخری انسان تک بھی پہنچے اور اس کو فائدہ پہنچائے تو بیسیکلی ان دونوں یوٹیوبرز میں ایک فرق یہ ہے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جو ریوینیو کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے ذہن میں ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ میری ذات کو فائدہ پہنچے جو کہ غلط نہیں ہے ایک صحیح طریقے سے اپنی ذات کے بارے میں سوچ کے فائدہ حاصل کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا اور پوزیٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچیں تو جب ہم اس چیز پہ کام کریں گے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو پھر ہمیں اپنی چینل گروتھ پہ کام کرنا پڑے گا اپنے کانٹینٹ پہ کام کرنا پڑے گا ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جس سے کہ ہمارا میسیج دنیا میں جائے اور دنیا کے آخری انسان تک جائے اور ہمارا میسیج ایسا پوزیٹیو ہو اتنا سٹرونگ ہو کہ واقعی اس پہ ہر بندہ اس کو سنے اور اس بات کو آگے شیئر کرنے پہ وہ مجبور ہو کہ یہ سوچ فروغ پانی چاہیے تو اس پہ میں آپ کو مختصر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے یہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پچھائے عربی کے الفاظ میں یہ یاد نہیں ہے حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہی ہے جو دوسروں کو نفع پچھائے تو جب ہم چینل بنائیں گے اس مقصد کے تحت کہ ہمارے چینل سے دوسروں کو فائدہ پہنچیں تو ہمارے اہداف بھی چینج ہو جائیں گے ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہوگی کے کانٹینٹ سے جو بھی میری چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے اس سے مجھے فائدہ ملے نہ ملے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچیں جب اس چیز کے تحت ہم کام کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی ریونیو بھی آئے گا چینل گروتھ بھی ہوگی سب فائدہ ملیں گے لیکن اس پہ آخرت میں بھی عجر ملے گا جبکہ اگر صرف ہم ریونیو کو ٹارگٹ کر کے ساری چیزیں پوری کر لیں گے وقتی طور پر ہم پیسے بھی کمالیں گے لیکن وہ پیسے جتنے بھی ہوں گے وہ خرچ ہو جائیں گے تو اور پیسے کمائیں گے وہ بھی خرچ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے چینل کا ایک مقصد ہے اگر آپ کو اللہ نے ایک سوچ دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سوچ لوگوں تک پہنچے اور وہ سوچ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچے تو اس کے لئے یوٹیوب نے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے یوٹیوبر ہمیں جو کرنا چاہیے ایز ایوٹیوبر وہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو یوٹیوب ہم سے چاہتے ہیں یوٹیوب ہمیں بنانا چاہتا ہے کریٹر یعنی کہ ایک سوچ اللہ نے دی ہمیں پوزیٹیف سوچ اس سوچ کو ہم کنورٹ کریں کسی ویجن میں پھر اس کو ایک مشن بنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں یہ تو چاہتا ہے ہم سے یوٹیوب اور اس کے لئے اس نے اتنی کڑی شرطیں رکھی ہیں کہ جس کے پاس ویجن نہیں ہے میشن نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ویلیوز نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی گول نہیں ہے وہ اس میں کسی نہ کسی لیول پہ جا کے مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن اگر اللہ نے یہ سب چیزیں آپ کو دی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پوچھے تو ان چیزوں کو ساتھ لے کے آپ چلیں آپ کو کبھی بھی مایوس ہی نہیں ہوگی سارے فائدے ملیں گے آپ کو دنیا کے بھی آخرت کے بھی اور ریونیو بھی ملے گا اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ریونیو نہیں ملے گا تھوڑا سا ڈلے ہو سکتا ہے تھوڑی ترتیب چینج ہو سکتی ہے تھوڑے وقتی طور پر پیسے کم مل سکتے ہیں لیکن فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ریونیو کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے چینل کی گروت پہ کام کرنا ہے ہمیں اپنے چینل کے کانٹنٹ پہ کام کرنا ہے اور ہمیں اس سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے کہ ہمارے چینل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے آپ عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر ایک شخص صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے سوچتا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو دوسروں کی بلائی کے لیے سوچتا ہے تو ان کی زندگی میں بڑا واضح فرق آپ کو نظر آئے گا تو یہی فرق ہے ان یوٹیوبرز میں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہ تھمنیل بھی اپنی مرضی کا لگاتے ہیں تاکہ وقتی طور پہ ان کو ویوز مل جائیں ان کا چینل چل پڑے پیسے مل جائیں بے شک سچ بولیں بے شک جھوٹ بولیں بے شک کانٹنٹ ویسا ہو نہ ہو ٹائٹل میں کچھ لکھیں گے ڈسکرپشن میں کچھ لکھیں گے فلان کو فالو کر لو اس جیسے ٹائٹل لگا لو اس جیسے ہیشٹیک لگا لو اس کے کی ورڈز لے لو کیا مقصد ہے یہ سب محنت اس لیے کہ پیسہ آجے اور پیسہ تو عرضی چیز ہے آئے گا چلا جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک مقصد ہے آپ اس مقصد کے تحت یہ سارے کام کرتے ہیں کہ تھمنیل بھی آپ اسی مقصد کو فروغ دینے کیلئے لگاتے ہیں اور آپ کے ٹائٹل سرچ جو بھی یوٹیوبر سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو اگر وہ ساری چیزیں آپ ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ایک پوزیٹیف پیغام دنیا کو پہنچے تو وہی سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور آپ کو دنیا آخرت کا فائدہ دلواتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ دوسروں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کا میسج دوسروں تر جائے آپ کی ذات دوسروں کو فائدہ پہنچے ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں آپ کے لیے یہ جب اس پہ کام کریں گے تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملے گا مجھے بھی آپ کو بھی یہ آج کا ہمارا میسج ہے اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی اسی لیے مختصر رکھی ہے کہ ہمیں فوکس صرف ہی سی بات پہ کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زندہ رہنا ہے تو اب آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ